السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزولا خالدین فیہا لا يبغون عنہ حوالا صدق اللہ العظیم جس رستے تو سنت دی مہ کے آوے اس رستے تے چلنا چاہی دائے جس رستے تو سنت دی مہ کے آوے اس رستے تے چلنا چاہی دائے تے جڑا پاک نبی دی توں ہی نہ کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہی دائے سنت پاک نبی دے اندر اپنا تن من اپنا تن من دن رنگنا چاہی دائے اوپا میں روش دیئے دنیا روش جاوے کل اللہ تو منگنا چاہی دائے ارکی زمدی حمد و سنہ اللہ احکم الحاکمین دی ذات ببرکت واسطے احباب زیبکار الحمدللہ آجدی اے عظیم شان فقید المثال سیرت امام اعظم محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کان فرنس تا انعقاد پذیر ہو رہے ہیں میں جملہ معاونین جتنے احباب زیبکار نے آجدی اس مجلس نو سجان واسطے مہنتا کی تیاں نے دامیں درمیں سخنیں شرکتیں اللہ پاک سبدیاں مہنتاں کافشن و قبول و منظور فرمائے اور رب العالمین تسان سبدی تشریف آوری علماء کرام دے حاضری اپنی بارگاہِ آلیہ دندر قبول فرما کے ساڑھے سارے ہوا سے ذریعہ نجات بنائے میں انشاء اللہ و رحمان انتہائی مختصر وقت دے اندر چند ایک باتیں توڑے سامنے گوشے گزار کر کے اپنی بات نو ختم کرانگا میں انہوں انتہائی احساس ہے کہ الحمدللہ دور درازتوں سفر کر کے ساڑھے کول خطیب پاکستان خطیب زیشان ترجمانِ مسلکِ اہلِ حدیث محترم جناب یاسین حیدر صاحب حافظ اللہ تعالی جس طرح کہ تُساں دیکھ رہے ہو اشیعتِ برجمان نے میں دعا گو ہاں رب العالمین ساڑھے تمام علماء کرام دیاں محنتاں قابشانوں انہا دے سفرانوں قبول و مذہور فرمائے اور انہا دی اشفقتِ محبتِ کہ جڑے ساڑھے جے لوگان دے کہتے ساڑھے کول تشریف لے کے آ جاندے نے سانوی چاہیدہ ہے کہ اسیں انہا علماء دی قدر کردیں ہویاں انہا دے خطابنوں مکمل سنجید کی دنال احترام دنال متانہ دنال سنئیے شیخ محطرم نے واپس بھی جانا ہے اور آرڈر بھی ہو یو ایسی کہ شیخ صاحب دا پہلے بھی خطاب کروایا جائے لیکن میں مناسب نہیں سمجھا کہ ساڑھے دوروں میں اہمان آئے ہون تے بندے رکھے رکھے بیٹھے انہوں کوئی چار کو ادھر تے چار کو ادھر چلو کوئی تھوڑی بوتی رونوں کے لگ جائے پھر ساڑھے ان چلا شیخ صاحب دا آلمانہ فاضلانہ خطاب ہوئے گا تے سارے بھائی دل جمینہ علماء اکرام دے خطابہ سمات فرمایا جائے میں صرف چند ایک بات نہ کر کے انشاءاللہ اور اہمان تقریباً صرف ادھر کے انٹا لگا کے صرف چند منٹہ اندر اپنی گفت کو سمیٹا گا حضرات زیوہ کار نبی رحمت امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ اکرام او نہ دی تغو دو او نہ دی کاوش او نہ دیا کوششان ہمیشہ اس کاملی رئیہ ہیں کہ رب العالمین ساڑے تے راضی ہو جائے تے سانو اپنی جنن دا حق دار بنا دے دعا کرو رب العالمین سانو سارے نو اپنی جنن دا حق دار بنا دے صحابہ اکرام دے اندروں جے نو بھی دیکھو انہیں مارا برداشت کی تیا اس بندے نے اپنے جسم تے جسم نو چھلنی کروایا کربار والے نو چھڑےیا بیوی بچیا نو چھڑےیا کے دے واسطے کہ اے دنیا تے لنگ جانی ہے اللہ دا قرآن بھی بیان فرمان دے فَمَنْ زُحُزِيَ عَنِ النَّارِ وَعُدْخِرَ الْجَنَّتَ فَقَدْفَازُ لوگوں کامیابی لوگوں کامرانی بخص اس بندے دے چھنے اس بندے نے رب العالمین قیامت والے دن جہنم تو بچا کے تے اپنی جنن دا مہمان بنا دوے نبی پاک علیہ السلام جارے نے آل یاسر یاسر اینا دے بیٹے حضرت امار والدے محترم امار یاسر تے اینا دی والدہ محترمہ سمئیا تِنَّنُ الظَّالَمْ کُفَارَ ظُلْمُ وَتَشْدِدَ نِشَانَةً بنا رہے نے اللہ اکبر کبیرہ پاس میرے محبوب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا گزر ہو رہی ہے اینا دل جو تمہ کی تھی کہ شاید ساڑے محبوب سانو بچان گے محبوب کائنات اینا دے کول تشریف لے کی آئے آپ اینا دے کول تشریف لے کی آئے تے حضور کریم نے پتا کی فرمایا اے نہیں ہے کیا میں تو اڈا مشکل کشا آگیا حاج تروا آگیا ٹینشن نہ لے آجے کبر آیا جے نا حضور کریم نے فرمایا اسبرو آل یاسر فَإِنَّ مَعْدُكُمُ الْجَنَّةِ سَبَرْكَنَا تو اڈا کام میں رب کو جنت لے کے دینا میں محمد الرسول اللہ دا کام میں اُنہا جسم چلنی کر رہا ہے کس واسطے رب العالمین دے جنت واسطے کہ اللہ رب العالمین دے سانو جنت مل جائے حضرت بلالی اپشنو ویکلو مارا کھاتیاں نے تپدیاں ریتاں تے لٹے نے کولیاں تے لٹے نے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کبیرہ ساری دے قربانیاں کس واسطے کہ ساڑا مالک راضی ہو جائے تے سانو اپنی جنتا حق دار بنا دے رب العالمین دے جنت بارے اللہ پاک نے تعالی فرمایا ہے توجہ فرمایا جے اللہ فرما دے نیا میرے پیارے محبوب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیلان فرما دیجئے انہ الذین آمانو وعملو صالحات کانت لہم جنت الفردو سنزلات اللہ فرما دے نے جڑے نیک عمل کرنگے ایمان لے آنگے تے چنگے عمل کرنگے ایسے بندے آنوں ایسی یاں اور تانوں اللہ فرما دے نے میں اپنی جنت دا حق دار بنا دو آنگا اللہ اکبر کبیرہ سنیا جے سیاپ بانو جنت دی کتنی تڑپیں سیاپ بانو کتنی تمائیں رب العالمین دی جنت دی اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے محبوب تشریف فرمانے مسند احمد دی رویتے جا میں ترمزی دے اندر بھی اے دا تھوڑا جا حصہ بیانو یا ہے آپ دے کھولے کانو والا آیا ہے آپ دا جانسار کہندہ ہے سونے ہو بڑا پریشانہ حضور فرما دے نے پریشانیاں کی ڈیاں نے پیارے سیاپ بھی فرما دے سونے ہو میرا ایک باغے نالک دوسرے بندے دا بھی ماغے اے میں چاندہ ہاں اپنے باغنوں میں دیوار کر لہاں ان میں ایک وارڈ لگا لہاں تاکہ جنابے والا اے نہ چنیندیاں دے کولوں بچ دا روے محفوظ اندہ روے سونے ہو چھو تو میں دیوار کرنے دا ارادہ کی تا نال والے بندے دی او دے باغ دا او دے باغ دا ایک درکت او میرے باغل جو کی آئے او دی بجا تو دیوار اچھے طریقے دے نال نہیں ہو ری سونے ہو میں کہنے آئے چاندہ اس بندے نو بلا کے او دے کولوں درکت میں نو لے دیو میں وارڈ لماں یا اپنے علی شمار کر لماں اللہ اکبر گبیرہ امام کائنات نے اس بندے نو پیغام بیڈیا بندہ آگیا حضور فرما دے نیو میں نو بیچ دے کہنے میں بیچنا نہیں حضور فرما دے نیو توفہ دے دے کہنے توفہ نہیں دے نا مابو بے کائنات فرما دے نے اس راں کر ایک جور دا درکت میں نو دے دے اے دے بدلے میں تنوں اللہ دے کولوں جنہ چدرخت لیا کے دماغا ایسا شکی القلبی بندہ سکت دل والا بندہ اندے نیو جے بندے کہنے لگا سونے ہو میں نی جے دینا اللہ اکبر گبیرہ آپ علیہ السلام دے پیارے سیابی حضرت ابو دہدہ سارے قیدو رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت ابو دہدہ نو پتا چلیا انساری سیابی کسے دسیا کہ نبی پاک نے اس طرح اس بندے نو منایا تھے بندہ نہیں منیا سہابی گئے نے اچھا سونے ہو اس بندے واسفے یا میرے واسفے اگر میں لے کے باغ یا درخت لے کے میں تو انہوں دے دا کیا اللہ پاک میں نوی جنرچک درخت دے گا آپ کا فکمانے کیوں نہیں جڑا بھی لے دے گا انہوں اللہ پاک درخت تا فرما دے گا اسیابی دوڑ دا دوڑ دا اس بندے دے کل چلا گیا انہوں بلایا ہے تیار سیابی نے آکے آ یا رو درخت دے دے او دے واسفے میرے کو دو لیلہ کہندہ نہیں فرمایا دس لیلہ کہندہ نہیں فرمایا بیس لیلہ کہندہ نہیں کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا حضرت ابو دہدہ رضی اللہ ہوتا لاندے باغ دے اندر دو سو درخت گڑا ہے اے سا بندہ شکیو القلبی کہن لگا ابو دہدہ اگر چاندے تینو ایک درخت مل جائے اوپنا سارا باغ دے دے تیک کلہ درخت لیلہ حضرت ابو دہدہ کہندے چل میں نو منظور سارا باغ لیلہ میں نو ایک خجور دے دے اے مل جائے گی میں جنت دے اندر میں نو ایک درخت مل جائے گا اے نیا کیا من گیا کہن لگا ابو دہدہ میں تیرا باغ بھی لینا ہے ابو دہدہ او دے اندر تیرا میں محال بھی لینا ہے ابو دہدہ او دے اندھے تیرے کیا ردے جتنا صمانے اے میں صمان freshly لینا ہے اتنے سارے صمان دے میں تینو ایک درخت دبانگا وہاں قربان جائے اترابہ دی صمان Ramen دے دوں وہاں قربان جائے واں قربان جائے اترابہ دی صمان Brittan او نہ دی جنت جانے دے اندر اتر او نہ دی صمان دوں صمان کربان جائے سیابی کہن دے باغ بھی لیلہ میرا کار بھی لیلہ او دا سمانوی لیل ہے میں نو ایک درخت دے دے دوڑ دیاں دوڑ دیاں اپنے باغ دے سامنے آ جان دینے باغ دے اندر داخل لیوئے بار کھڑے ہو کے آوازان دین دینے اے امی دہگ دا اپنے بچیاں نو لے کے بار آ جائے میں باغ بھی بیج چھڑے آئے محال بھی بیج چھڑے آئے او تو او بھی اللہ والی بار آگے کہن لگی میرے سر تاج جی دو سو اید وز لیا کیے کدھے نہ سودہ تے کر کے آئے دے کدھے نہ تجارتہ کر کے آئے دے حضرت ابودہ دا فرمان لگے اے اللہ والی میں سارا باغ دے کے میں اپنا کر دے کے ایدہ سمان دے کے جنہ دا ایک درخت لے کے آیاں تو او بھی اللہ والی کہن لگی میرے سر تاج جی اگر سانوں سب کچھ دے کے جنہ دا ایک درخت مل جائے تے تو ساں سودہ مارا نہیں جے کی تا تے تو ساں بڑا سونا سودہ کر گئے آئے دے اللہ ہو اکبر گبیر آئے پھر میں کیوں نہ کیا نا جمع سیاں بادے بارے او نا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے ویرود بے کمال دیتے نے او نا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے ویرود بے کمال دیتے نے نبی دے اشاریت آؤ میرے پائیوں تے دوستوں سے بزرگوں ان ساڑھیاں دی تماعے گئے اللہ پاک سانوی جنت دا فرما دے سبحان اللہ سبحان اللہ کلی جنت اللہ بجائے بڑی کمال دیبال تے لیکن جڑی میں حدیث مبارکہ تواڑی سامنے رکھنا چاندنا جامی ترمزی دیرویاتیں نبی پاک دا پیارا سیابی حضرت علی المرتدہ شیر خدا سب قیدو رضی اللہ تعالی آنہو آپ دے پیارے سیابی بیان فرما دے نے محبوب کائنات رفمایا پیارے سیابا اِنَّ فِي الْجَنَّتِ غُرَفَا تُرَا زُحُورُهَا مِن بُتُونِهَا وَبُتُونُهَا مِن زُحُورِهَا سیابا جنت رب العالمین نے بڑے بڑے محلات تیار کیتے ہیں آپ نے فرما ایک ایسا محال لے جیسا محال دے اندر بے جاؤ تے بار والے حسان در آئے گا تے اگر بندہ بار بے جائے تے انہوں اندر والا حسان در آئے گا کیسا کمال دا ہوئے گا مکان کیسا کمال دا ہوئے گا جناب والا ہو محل کیسی عظیم بلڈوں کو ہوئے گی بڑیاں بڑیاں بلڈوں کا دنیا چلوک بنا دے نے لیکن وہاں قربان رب العالمین نے ایسی جنت بنائی ہے اوہ دے ایسے محلات بنائے نے جنہوارے کسے بندے نے کسے تصور بھی نہیں کیتا حالی ان یہ باتاں کیتی ہیں ایک صدہ جا سادہ بندہ بابا جی برگا انہاں اپنے بزرگاں برگا کھڑا ہو گیا اے رابی کہنے لگا سونے ہو سوال سے ابی نے اوہ کیتا ہے جیڑا تو اڈے سارے ہیں دل دے اندر تھے میرے بھی دل دے اندر ہے پتا کی سوال کیتا کہنے لگا لیمان یا رسول اللہ سونے ہو جلدی دسوں اللہ کینہو اتا کرے گا کیونہی تو اڈا بھی دل کرتا ہے اللہ پا تنو سب نو تا فرما دے اللہ سنو سب نو تا فرما دے سیابی نے سوال کیتا سونے ہو اللہ کینہو دے گا محبوب کائنات علیہ السلام نے چار عمال بیان کیتے ہیں کینے عمل جی چار باتیں سمجھا رہی ہے نا چار کرنا سنا کرتے ہیں میرا سلام امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور فرما دے نے چڑا بندہ چار کم کرے گا لیمان اتا بل کلام جڑا بندہ اپنی گفتگو چنگی کرے گا جڑا بندہ اپنا خلاک چنگا کرے گا جڑا بندہ اپنی زبان چنگی کرے گا جڑا بندہ زبان دا مٹھا بولے گا جڑا بندہ زبان دا نرم بولے گا جڑا بندہ زبان دا اچھا بولے گا جڑا کسے انہوں جناب والا کسے دا دل نہیں توڑے گا لوگ انہوں ملان والا ہوئے گا لوگ انہوں قریب کرنے والا ہوئے گا اخلاق والی زبان استعمال کرنے والا ہوئے گا حضور فرما دے نے اللہ پاک ایسے بندے انہوں ایسا محال تا فرما دے اللہ اکبر گبیرہ تی جیڑے کائنات دے میں بھو بیان کر رہے نے حضور کائنات دا خلاق تے دیکھے آرے جگان دے پیراپ دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے آپ دے جان ساروی بیٹھے نے ایک بندہ جا آرہا بھی ان ایک بندہ آیا تے آکے انہیں مجد اندر بھی شاب کرنا شروع کر دیتا فضا جارہا ہن ناز لوگ اٹھے نو چڑکا نواسے اس بندے نو روکا نواسے سارو کو نبی پاک نے فرمایا اوہ سیاہ با خموشی نہ بیٹھ جاؤ نہ اس بندے نو تنگ کوئی نہ بندہ کرے کوئی اس بندے نو زدو کو بڑا کرے حضور علیہ السلام نے سیاہ پا نو روک دیتا اوہ بندہ اپنے اس حاجت تو پوری کیتی حاجت پوری کیتی نا حضور پاک نے قریب لالیا محبوبے کائنات سنیا جے کتنیا پیاریاں باتا انہوں فرمارے نے حضور فرمان دے نے اللہ والے اے جڑے اللہ دے کرنے مسجدان اے بشاب کرنے واسطے نہیں دے اے بشاب کرنے واسطے اے گھند پانے واسطے اے کس کام واسطے اے رابنوں راضی کرنے واسطے اے نفرتہ پھلانے واسطے نہیں اللہ دے کر دلانوں تسکین دینے واسطے تُن گھوڑ کرو میرے بھائیو کیا کوئی مجد اندران والا ہے کوئی ایسا نمادی جڑا میری زبان تو تنگ نہیں ہے کوئی ایسا نمادی جڑایا کے کاری صاحب تو بڑے رازیاں امام صاحب خطیب صاحب تو بڑے رازیاں اسی انتظامیاں تو بڑے رازیاں او میرے ویرو تے میرے پائیوں تے دوستو مساجدہ نظام جدوں بھی چلنے والا ہوئے تینا پہیاں تے چل لائے پہلا اے دا پہیاں سمجھو اے دیا تین بنیادانے ایک کندہ ایمام ایک کندہ خطیب تے ایک کندہ جنابے والا سمجھتے انتظامیاں اگر تین نا دی سر ہوئے گی اگر تین اخلاق والے گھونگے اگر تین کردار والے گھونگے اللہ بے کعبہ دی قسمے تو آڈیاں مچ دا تنگ پہ جانگیاں اے دن دا نمادی ساڈے کل پورے نیانگے محبوب کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے سیابا پکڑ کے لے کے آئے نا سمامانو لیا کے مجھے دن بند تا تین دن بند بندیا ریا تین دن سبندے نو بنیا رکھیا سیابا اے کرامنے علاماتی مجودگی دے اندر مکمر سوخنا بات کہنا چاننا اٹھائی تریخ دیاں کتاباں اٹھائی حدیث دیاں کتاباں تو آنو کدے بھی نہیں ملے گا محبوب کائنات نے اس بندے نو ایک دن بھی تبلیغ کیتی ہوئے ایک دن بھی میرے محبوب نے تبلیغ نہیں کیتی آگے پوچھیا کیا آلے اے ہی کرنا پوچھیا نے میرے بارے کیا آلے شہر تنو کی مہدہ لگ دے حضور اے کریمے لگی صلات و سلام نے تین دنہ تو بعد اس بند نو رہا کر دیتا ہے اے بندہ چلا گیا پھر واپس آجاند آئے آگے کین لگا محبوب کائنات نے حضور نے فرمایا سمامہ ہونکے میں آئے تنو تے چھڑ دیتا ہے کین لگا سونیوں رسیاں نالتے کھول دیتا ہے میرے دل نو بن لے آئے سونیوں کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان گھر رو میرا سوال ہے اے محبوب کائنات نے سبند نو تبلیغ نے گیتی اے سیابادہ رویہ وے کیا اے سیابادہ نمازہ وے کیا اے سیابادہ کردار وے کیا اے اے پچ پیار وے کیا اے اے آپ سیابادہ محبتہ وے کیا میرے محبوب کائناتی تربیت وی میں دی لیمن آتا بل کلام میں ہاتھ بڑھن کے گزارش کرنا چاندھا مجدی انتظامیاں دے کھولو مجدی خطیب دے کھولو مجدی امام دے کھولو او میرے ویروں میرے پائیوں تے دوستوں سے بزرگوں اپنا بولونا ٹھیک کرلو اپنی گفتگودا انداز ٹھیک کرلو چھڑ دو اختلاف آدنوں میری عوضے پچھنی اندی او دی او دے پچھنی اندی گالے ویچوں کوئی بھی نہیں اے دنہ او دیر اپنی مسلک دے بندے آپ جیک دوسرے نا مو پھیڑ دینے اللہ ہوں اکبر گبیرہ جڑا مجدن آ جائے او بندہ جان جو گئی نہ رہے تو آڈے اخلاق دینے اتنا متصر ہو جائے تو آڈے آواز اتنا متصر ہو جائے او جگہ نے پیراب دے خبیب امام الانبیاء جناب محمد کائنات دے محبوب لگی صلات و سلام جس مجد امام نے سنیا جے امام دا کردار کیے سنیا جے خطیب دا کردار کیے محبوب کائنات لگی صلات و سلام تشریف فرمانے آپ دیکھو لے کانوالا آیا ہے اے دا نام زماد ازدی بہت بڑا شائر ہے اپنے آپنو بڑا حکیم سمجھنے والا ہے اپنے آپنو بڑا دنا سمجھنے والا ہے ادھرو مکہ دے اندھر آیا ہے مکہ دے چودریاں انہوں آکے آ زماد رہنہ ہی جم جم رہا ہے لیکن ساڑھی ایک بات دا خیار رکھی او جڑا ہے محمد بن عبداللہ او دے لگے نہیں جانا اکھے کیوں نہیں جانا ہے اے جی جنابے والا ساڑھے وڈیاں نے دین تو پھر گیا ہے اللہ اکبر گبیرہ نعوذب اللہ دے ترہ ترہ دیاں باتاں کردائیں نعوذب اللہ اللہ اکبر گبیرہ انہیں سارے دیاں باتاں سنیا کہیں لگا میں سننے تو بعد میں تہائیہ کر لیا میں اسے نبی دے قریب نجے جانا ہے اللہ اکبر گبیرہ تے جدو رب دلانوں پھیرنے تے آوے کہیں دیکھ دے میں بے کیا میں نوں بیت اللہ دن کوئی بندہ نظر نہیں آیا میں نوں نظر آئے تے جگہ نے پھر گلے ہی نظر آئے میں لاکے ہو کے بہ گیا تے میں آکے سونے ہو میں نوں پتا چلے آئے نہ اس بلا تسی مجنون ہو تسی دیوانے ہو چھوڑ کسی امام نوں کہہ کے دیکھو سانو کی بندہ کو اسطاق کہہ دے سی وہ بندہ جان نہیں دیں دے مابوب اے کائنات نوں کی کہہ رہے ہیں نہ اس بلا مجنون کہہ رہے ہیں صاحب کہہ رہے ہیں جمعی حکیم نہیں پہتا تو انوں کی تکلیف ہے کی مسئلہ ہے امی نبی پاہ نوں ہے حکیم ہے حکیم بن رہے ہیں پر انہوں اے نہیں پتا جڑا میرے سامنے بیٹھے جگہ دا حکیم ہے آپ میں ٹھیک ہوں گیاں کھلنا تے رہی ہیں اندر یہ ہو گیاں حضور فرمان نے اچھا دے سنو میں نوں کی بیڑا آقا لکھی صلاة و سلام نے فرمایا اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَمَنْ يَغْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَا وَمَنْ يُدْ لِلْهُ فَلَا حَدِيَ لَا وَأَشْهَدْهُ وَاللَّهُ اِلَا اِلَّا اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَا وَأَشْهَدْهُ وَأَشْهَدْهُ وَأَمْنَا مُحَمْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اِنَّ بَاطْتَانْ سُنِیا کہن لگا سونے ہو پھر سنایا نے محبوبِ کائنات نے پھر خطبہ پڑیا آقا لِسْلَام جدو انہا الفاظ سے پہنچے نہ انہیں ونالی پڑھنا شروع کر دیتا اَشْهَدْهُ وَاللَّهُ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَا وَأَشْهَدْهُ وَأَشْهَدْهُ وَأَمْنَا مُحَمْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ جَدْهُ مَيْرَ مَعْبُوبِ کائنات دیا انہیں مِتھیاں بولیاں سُنیا سبحان اللہ سبحان اللہ مَدْنِ دِلَ بَاتِ کَلَامْ رَبْدَىٰ مَدْنِ دِلَ بَاتِ کَلَامْ رَبْدَىٰ بَنْكِ اِمَا مِ آیا کُلَ جَگْدَىٰ بَنْكِ اِمَا مِ آیا کُلَ جَگْدَىٰ علم نہ شراغ لو کو سینہ میرے پیر دا علم نہ شراغ لو کو سینہ میرے پیر دا وعد کس توریوں پہ سینہ میرے پیر دا جیڑی گلی گیا گلی مہ کا گیا جگاندائیوں پیر سارے جگنوں جگا گیا محبوبے کنادیاں پیاریاں بولیاں لیمن اتا بل کناب اپنی گفتگو دا میار بناو اپنی بولی دا میار بناو اپنی زبان دا خیال کرو تیری زبان کی تے ٹیٹی نہ ہو جائے تیری زبان کی تے بینگی نہ ہو جائے اے زبانے سی تے دے اے جدو بول دیئے خاندان نہ دے خاندان توا کر دیں دیئے اے دے اندر ہٹی تے نہیں لیکن جدو بول دیئے لوگ ہنے ہٹیاں تڑا دیں دیئے لیکن جڑان تے آوے بڑے بڑے سیر پھریاں نو جڑا دیں دیئے اخلاق تے آوے اپنے دشمنہ نو دوست بنا لیں دیئے اخلاق تے آوے بڑے بڑے آنو نیمہ کر دیں دیئے اخلاق تے آوے بڑے بڑے بہادران نو بزل بنا دیں دیئے اللہ اکبر گبیرہ بابو بے کناد فرمان دینے پہلا عمل تے ہو گیا سنیا جے دوجہ عمل آکا کریں فرمان دینے وَعَتْعَمَتْعَامَ اللہ ایسا مالونو تا کرے گا جڑا لوگانو کھانا کھلان دیں لوگانو کھانا کھلان دیں کوئی پکھا گیا او دے کھانے دیں تمام کر دیں کوئی تیسا آگیا او دے پینے دیں تمام کر دیں پکھیاں نو کھانا کھوان دیں کسی آنو پانی پلان دیں بابو بے کناد جنابے موغمباد سللہ سلام دیں ساری زندگی ویک لیا دیں آکا کریں امنے پکھیاں دیں خیال کیتا دیں مشہور واقعے جتے ابو حریرہ دیں فرمان دینے میں نو پوک لگی نبی پاک میں نو اپنے نال لیا گے ایک پیالہ پیش کیتا گیا حضور اے کناد نو بھی پوک لگیے ابو حریرہ نو بھی پوکتے پیاس لگیے حضور نے فرمایا اے ابو حریرہ جا چلا جا او جڑے مجد نبوی دینطال بینہ مجود نے او جڑے پوکے پیاسے بیٹھے نے ساری نو بلا کے لیا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ غدویں خندق داموں کا آوے اللہ اکبر گبیرہ حضرت جابر دعوت کرن مابو بے کناد سارے سیابانوں نال لیا کے جان دیں او میرے پیارے پیارے بیروں تے دوسر تے بائیو غریبہ نو کھانا کھیلاو پکیا نو کھانا کھیلاو تسیا نو پانی پلاو اپنے مواش دہ خیال کرو تیری گلی دے اندر اگر کوی پکا ہووی او نو کھانا پوچھیا کر یتی ماں تے غریبہ نو کھیا ورہا کر او نا دے خانے دے تمام کریا کر مجد دہ محول ہووی مجد دنے کوی سفیر آوے او دے خانے دے تمام کریا کر مجھے دے کاری دی دعوت کریا کرے مجھے دے خطیب دی دعوت کریا کرے ربے کا بادی قسم ہے اے بندے ایسے نیک لوگ گھن دینے کمزور طب کا ایسا ہوندہ ہے نیک لوگ ایسے گھن دینے اے جے دے کر جا کے کھانا کھا لینے ربے کا بادی قسم ہے اللہ ایسے کارنو برکتنا نواز دین دینے سبحان اللہ سبحان اللہ سنیا جتی جامل بابو بے قینات فرمان دینے وہ آدم سیام وہ جڑا بندہ کسدنا روزے رکھ دا ہے جڑا بندہ اپنیاں کمیاں کتائیاں روزے دی وجہنا پورا کردہ ہے اپنیاں گلتیاں دا آزالہ روزے دی وجہنا پورا کردہ ہے وہ میرے ویروں میرے پائیوں تے دوستوں تے بدرگوں بڑے سنیری ایام جارے نے سردیاں دے دینے چھوٹیاں چھوٹے 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 دینے لنبیاں راتانے بندہ سو جائے نیند بھی پوری ہو جاندی ہے دین ہو جائے بندہ روزہ رکھ لے چھوٹیاں چھوٹیاں دیاریاں روزہ بھی گزر جاندہ ہے نہ پکھدہ احساس رہندہ ہے نہ پیاز احساس رہندہ لے اللہ ہوں اکبر گبیرہ چھوٹا مل سنیے جائے اللہ ہوں اکبر گبیرہ آقا کنی فرما دینے پیارے سیابار واف صلی اللہ علی واندہ سنیاں چھوٹا ملوں عملے جو دون لوگ سو جاندے بندہ نماز واسے کھڑا ہو جائے جو دون لوگ سو جاند بندہ مسلے تے سواری کرے جو دون کائنات لوگ سو جاندے بندہ اپنے اللہ نو راضی کرنے واسے کھڑا ہو جائے اللہ ہوں اکبر گبیرہ او جڑا بندہ رات تانو رب العالمین دے سامنے جو کھڑا آئے میرے رب العالمین دے عمل بڑا پسند لگ دا ہے دے کیوں نہ پسند لگے سکھی مسلم دیرویہ تے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوے نے فرما دینے نبی پاک نے فرمایا حدیثیں کچیے رب العالمین ارچے معلاتوں اس آسمانے دنیا دیا کے آواد لگان دینے ہے کوئی میرے کو معافیاں مگن والا ہے کوئی میرے کو شفاں مگن والا ہے کوئی ایسا گنے گارے چنو کائنات دے لوگوں نے دودکار چڑے آئے رب العالمین دے در تے آ جائے ہے کوئی ایسا شفاں مگن والا چنو دنیا دے سب تالہ نے جواب دے چڑے آئے دنیا دے دوا کھانے نے جواب دے چڑے آئے دنیا دے دوا کھانے نے جواب دے چڑے آئے میرے شفاں خانے تے آ جائے ہے کوئی میرے کو رزق طلب کرنے والا آجا مگل ہے جو کچھ چانا ہے میں رب غاں کیوں شرمہ نہ آئے وہ کیوں بھوگے گہران دے چانا ہے پڑھلا الاغا الا اللہ جنو آن دیو پڑھلا الاغا الا اللہ وہ کھالی کھاتیاں میں جولی پڑھ دے واں تینو مال اولاد تیزار دے واں وہ تیری ہر مشکل کر حل دے واں پڑھلا الاغا الا اللہ وہ میں نو ملنے دا لگ دا کرایاں نہیں کوئی ملتان جارے کرایاں لاکے لوہور جارے کرایاں لاکے پاک بطن جارے بکرے چھترے لے کے تکرایاں لاکے میں نو ملنے دا لگ دا کرایاں نہیں اسا دور مغل بنایاں نہیں وہ یا گے چوکی دارے بٹھایاں نہیں پڑھلا الاغا الا اللہ اللہ ہوں اکبر گبیرہ وہ راتانو رب العالمینو راضی کریاں کرنا ہے قسمیں خودا دی راتنو وجائے تیر رب العالمین دی طرح اے دماوان دے تیر میرا اللہ کدھے رات نہیں کردہ اللہ کدھے کھالی نہیں جو موڑدہ اللہ ہوں اکبر گبیرہ حدیث سنیاں جی تو آٹا دلٹھار جائے گا میں تسانے پیروں مرچد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے صحیح مسلم دی روایت حضرت عبادہ من سامد اسے دیزے راوی نے فرمادہ نے آقا کریم فرمادہ نے من تار من اللیل جڑا بندہ ادھی راتنو اٹھ دائے نا ایسا بندہ جڑا بندہ کہندہ ہے کاریسہ میری دعا قبول نہیں ہوں دی یہ میری بات نہیں ہے جگہ نے پیر دی بات ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کوئی دعا نو رات نہیں کرے گا سنے آجے پلے پند کے لاجن اس کا میرے محمد کریم دا نبوی نسکہ ہے گرنٹی شدہ ہے حضور فرمادہ نے جڑا بندہ رات نوٹ دائے اٹھ کے کہندہ ہے لا الاغ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شین قدیر الحمد للہ سبحان اللہ لا الاغ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت اللہ باللہ ثم دعا فقال اللہ مغفر لی حدیث اغلی الفاظ نے وَقَامَا وَسَلَّا وَسَلَّا قُبِلَ سَلَا تُحُ حضور فرمادہ نے اتنی دعا پڑھ کے نا پھر بندہ جڑی بھی دعا کرے گا اللہ دعا نو قبول فرمائے گا وَإِنْ سَلَّا قُبِلَكُ اگر بندہ اے دعا پڑھ کے رب دیکل نماز پڑھے گا اللہ نماز بھی قبول فرمالے گا آؤ میرے پائیو دخیارو اس ویلے اٹھو اٹھ کے اپنے رب نو مڑاؤ اپنے رب نو سامنے گریہ زاری کرو اپنے رب نو راضی کرو اپنے رب نو راضی کرو اس وقت دا اٹھے آ میرے رب العالمینوں دے حد تا نو خالی واپس نہیں جان دے جڑا بندہ آچار کم کرے گا رب العالمین دے پیارے محبوب نے رحمت اللہ عالمین نے فرمایا ہے اللہ پاک انو اس محال دا وارث بنا دے گے سبحان اللہ جنت کیسی پیاری ہے جنت دا مطلب ہے ایسی جگہ جنت یہ جنود دا مطلب ہوندہ ہے جڑی چیز نظر نہ آوے ایسے وجہ تو جنہوں نے جنے سوا سے کہندہ ہے نظر آندہ نہیں جنین بچہ مانے پیڑ چوبے انہوں کہندہ ہے جنین کیوں کیوں بھی نظر آندہ نہیں ایسے طرح جنت اللہ فرما دے نے او دا میں نام ہی جنت اسوا سے رکھی ہے کسے بندنوں زمین نظر آئے گی نہیں ہار طرف ہرے آلی ہرے آلی نظر آئے گی وچ جنت تاں دے جب نظار ہونگے او ترام تاں دے چل دے فوار ہونگے ہے رہ دا سننے دا ساریا کو سبان اللہ بچ جنت تاں دے جب نظر ہونگے او ترام تاں دے چل دے فوار ہونگے کھان دے وان تے سوانے او تے پھال ہونگے سون چاندی دیاں اٹان دے مخال ہونگے کس توری نال لگے وچ گار ہونگے وچ جنت تاں دے جب نظار ہونگے پونی ہوئی مچھی دی میں مانی ہووے گی ہمیشہ رہن والی وچ مانی ہووے گی سیکے مچھی دے لازید تے کارار ہونگے وچ جنت تاں دے جب نظار ہونگے سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی لیٹے یا تے لیٹے یا ایکھائی جاوے گا ملے گا جو تیرا دل چاوے گا ملے گا جو تیرا دل چاوے گا ملے گا جو سوچاندی اشار ہونگے وچ جنت تاں دے جب نظار ہونگے آخری جملہ کڈا سونا سم پر بغار ہووے گا جو دو اللہ پاک دا دیدار ہووے گا اللہ سونا میں دعا کرنا داد دل آمیر کیا دیا دے اہلا جتنے پروان نے قرآن دے آئے نے اللہ سب انہوں جنہ چبنا دیدار دا فرما دیں اے حدیث ساندہ ترجمہ میں کر رہے ہیں حدیث ساندہ حضور کریم نے فرما پیارے سہابا رب العالمین تجھ جنت دیدار کروگے سہابا کہنے سونا کے میں آقا فرما دے چاننو ویخ دے ہو سہابا کہنے ہاں چاننو ویخ کے بندہ اکتاندہ نہیں اے میں قیامہ دا دینے ہوئے گا رب دی جنت ہوئے گی رب العالمین دا سب انہوں دیدار ہوئے گا جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا اللہ پاک نو دیکھ دے اللہ پاک نو ویک دے سارے گھونگے اللہ پاک نو ویک دے سارے گھونگے ویچ جنت دے جب نظار گھونگے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَا خَالِدِينَ فِيْهَا لَا يَبْغُونَ عَنْغَحِ وَلَا اللہ پاک سب دا آنا قبول فرمائے علماء کرام دی تشریف آبری رب العالمین بارگاہ آلیہ دے قبول مجزور فرما کے اللہ ساڑے سارے عوازے ذریعہ نجات بنائے حَازَ مَا قَانَا اِنْدِي وَاللَّا خُوَعَمِ سُوَمْ مَا تُفِيقِ اللَّهِ